موسیقی السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اپنے ویلوگ کے ساتھ آج پھر آ چکا ہوں میں آفیس اور ابھی ٹرین سٹیشن سے نکلا ہوں اور آفیس کی طرف جا رہا ہوں اور آج کچھ انسیڈنٹ ہو گیا تھا ٹرین سٹیشن پہ میرے ساتھ نہیں اوبرال تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہوں جس کی وجہ سے ابھی میں باگتا ہوا ٹرین سٹیشن سے آیا ہوں اس وجہ سے مجھے تھوڑا سانس بھی چڑھا ہوا ہے اور آج کافی زیادہ جو ہے وہ تھنڈ ہے اور تین ڈگری ٹیمپریچر ہے جلدی جلدی میں میں نکلا جیسے ریگلر نکلتا ہوں تو دو دن پہلے بھی میں آفیس آیا تھا اور اتنا ڈراؤپ نہیں تھا ٹیمپریچر تو اسی چکر میں جو ہے میں صرف اپر پہن کے نکلا آیا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا باہر اتنی ٹھنڈ ہے تو میں جیکٹ پہن کے آتا ہوں انسٹرڈ آف جسٹ اپر پہن کے آگیا ہوں یہ خوڑی پہنی ہوئی ہے میں نے اور ابھی آفیس کی طرف جا رہا ہوں ابھی یہ چھوٹا سا تھوڑا سا رلاغ کروں گا اب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سب کا کہ سب جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں میرے ویلاغز کو اور میں اب انشاءاللہ ریگولر ویلاغز بنایا کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میکسیموم پندرہ سے بیس منٹ کا ویلاغ ہو اس لئے آج میں نے سارا رستہ ویلاغ نہیں بنایا ابھی ٹرین سے باہر آنے کے بعد بنا رہا ہوں بریک میں نکل کے میں پراپر ویلاغنگ کروں گا کل ایک بہت بورا انسیڈنٹ ہوا امران ہان پہ اٹیک کیا گیا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو لیس کانٹینیو ابھی میں بان کروں گا تھوڑی بہر کے لئے ویڈیو کیونکہ میرا آفیس آ چکا ہے تو ناظرین یہ ہے میرے آفیس کا کچن اور ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ میں کافی بنا چکا ہوں اور یہ کافی پڑی ہے اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ شوگر پڑی ہے اور یہ ہے ٹی ویکس اور آفیس میں آپ جب آپ کا دل کریں آپ کافی بنا کے پی سکتے ہیں آپ ٹی بنا کے پی سکتے ہیں اور شوگر آ ویڈاوٹ شوگر تو آفیس میں یہ سارا فسیلٹیز دی گئی ہیں یہ جو ہے ٹھنڈے اور گرم پانی کے لئے مشین لگی ہے ادھر فریج ہے جس میں آپ جو مرضی آپ کا دل کریں آپ کھال سکتے ہیں جوس پڑے ہیں دودھ پڑا ہے فروٹس وغیرہ پڑے ہیں سمودیز پڑی ہیں یہ سب کچھ فری ہے ہم ہمیں آفیس میں ملتا ہے اور اس سائٹ پہ یہ فروٹ باسکیٹ ہوتی ہے یہاں کافی فروٹ پڑا ہوتا ہے لیکن ابھی صبح کا ٹائم ہے ابھی تک فروٹ آیا نہیں ہے تو ایک اورنجی پڑا ہے شاید کل کا بچا ہوا یہ میری کافی ریڈی ہے میں پیوں گا کافی اور اب جاؤں گا اپنے آفیس میں اپنے ڈسک پہ اور ادھر جا کے کروں گا کچھ کام اور آج آپ کو میں دکھاؤں گا کہ میں آفیس میں کیسے کام کرتا ہوں جب بھی میں آفیس آتا ہوں میرے ڈسک پہ کیا کچھ پڑا ہوتا ہے وہ سب کچھ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا let's go with me اور یہ ہے اس سیٹ پہ میرا آفیس تو ناظرین welcome to my desk my آفیس تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میں پاس یہ multiple screens ہے یہ میرا laptop ہے اور laptop کے ساتھ دو screens attach کی گئی ہے اور یہ left side پہ ایک third screen ہے اس پہ ایک PC attach ہے جو میں ابھی boot کر رہا ہوں جس میں new image install کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک software engineer کا desk کیسا ہوتا ہے ہم کتنی screenوں پہ کام کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تین screenیں top پہ لگی ہیں پھر ایک چوتھی laptop کی screen ہے تو چار screenوں میں کام کرتا ہوں اس side پہ یہ دو boxes پڑے ہیں یہ نیا computer ہے جو بھی میں نے boot کرنے ہیں اور یہ ایک جو کھلا ہوا ہے جس کو بھی میں نے یہ ساتھ لگایا ہوا ہے اور اس کو میں image کر رہا ہوں اس کو میں boot کر رہا ہوں اس کے اندر نہیں ایک image install کر رہا ہوں اور اس side پہ یہ کچھ میرے task ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اور ادھر میں یہ batch file ready کر رہا تھا ایک batch file بنا رہا تھا اب جو تو میری line کے ان کو تو پتا ہے batch file کیا ہوتی ہے تو یہ ساتھ coffee اور cake میں ساتھ رکھتا ہوں اور اسی طرح یہ میرے desk file دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا multi purpose کام ہے اسلام علیکم ناظرین تو میں ابھی آفیس سے نکلا ہوں لنچ پریک پہ اور اب سٹی سینٹر کی طرف جا رہا ہوں کرائیڈن سٹی سینٹر آج کافی زیادہ ٹھانڈ ہے صبح جب میں گھر سے آیا تھا تین ڈگری ٹیمپریچر تھا ابھی تو پیر کا وقت ہے تقریباً ایک بج رہا ہے اور ابھی بھی تس ڈگری ٹیمپریچر ہے ایون کے لیٹل بیٹ دوپ بھی نکلی ہوئی ہے لیکن دیکھ ڈگری ٹیمپریچر کم ہوتا جائے گا اور سننے میں آرہا اس دفعہ وینٹر جو ہے کافی ہارڈ ہوگا یوکے میں اور سنو فال آر ایڈی رہوں نے پردکٹ کر دی ہے کہ پندرہ نومبر سے سنو فال سٹارٹ ہو سکتی ہے یوکے میں تو آج چار نومبر تو آر ایڈی ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں کیا جاتا ہے ٹیمپریچر اس دفعہ ناس ٹائم اتنی ہاس ٹھنڈ نہیں تھی پڑی سٹیل مائنس میں تھا ٹیمپریچر لیکن سنو فال بہت کام ہوئی تھی دوپ کے اندر سے آگئے ہم دوپ آ چکی ہے لیکن یہ بہت تھنڈی دوپ ہے لٹرلی اس ٹائم بے شک آپ کو دوپ نظر آرہی ہے اور میں نے جو ہے وہ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہے سٹیل میرے ہاتھ جو ہے وہ فریز ہو رہے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ویلوگ بند کر کے ہاتھ صرف اپنی پاکٹس میں ڈال لیں یہ کافی اونچی بلڈنگ ہے یہ اور یہ وہی ہوم آفیز آگیا ہے امیگریشن کا دفتر ہوا کافی تیز چل رہی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو شاید آواز بھی آ رہی ہوگی اور اب ہوا اسی طرح کی دکھ بڑی ہو رہا ہے وہ تیز ہوتی جائے گی ہاتھ میرے جھم رہے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو بند کر کے ہاتھ برم کر رہوں اپنے لگتا ہے کہ کل سے دستانے ساتھ لے کے آنے پڑیں گے اور ابھی ہمارے کلاس کرسیم کا ٹائم نہیں ہوا سامنے جو آپ کو ریٹ چھوٹا سا بندہ بندہ نظر آ رہا ہے وہ جب تک گرین نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں چل سکتے اس کے لیے ہمیں بیٹ کرنا پڑے گا یہاں سے ٹریفک آ رہی ہے کیونکہ گرین ہو چکا ہے اب ہم چل سکتے ہیں بیٹ کرنا پڑے گا تو میرا ابھی بریک میں پروگرم گئے ہے ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں بیٹ گفٹ سینٹر کے اندر جو کہ یہ کروڑ میں یہ سامنے بیٹ گفٹ سینٹر آ گیا میں نے ایک میڈیسن لینی ہے وہ یہاں اندر فارمیس ہی ہے سپر ڈرک کے بھی بھوٹس کے بھی تو یہاں سے لیں گے میں میڈیسن آئیے میرے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں بیٹ گفٹ سینٹر یہ راستہ جا رہا ہے سینٹر کی طرف اندر یہ اب آپ بیدہ کچھ سے ڈوڑ گیا ہے یہ یہ مال بھی بڑا مال ہے لیکن سب پرینڈس ہی در مجود نہیں ہیں ممیٹید ہیں یہ ماتن سینٹر آ گیا ہے اور آج کافی کوئٹ آ مال کیونکہ آج فرائیڈ ہے فرائیڈ میں مال موسٹی کوئٹ ہوتے ہیں یہ ایدر روٹس آ گیا ہے یہ ایدر روٹس آ گیا ہے اس ساید سے نیو لوک ہے سینٹر آ گیا 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 یہ سوپر مارکیٹ ہے جسی طرح سینٹر آ گیا ہے یہ سایڈ پر ریبر آئیلینڈ ہے ریبر آئیلینڈ بھی کافی اچھا برین ہے فرائیڈیس کو موسٹی جو مال ہوتے ہیں وہ کوئٹ ہوتے ہیں کیونکہ اگلے دن سیچاڑی و سندی ہوتا ہے سیچاڑی و سندی ہوتا ہے کیونکہ ویکنڈ ہوتا ہے اس لئے اور یہ آیا ہے سوپر ٹرک تو ہمیں جا رہا ہوں سوپر ٹرک کے اندر کیونکہ مجھے لینے ہی ہے میڈیسن ہوریدہ سے مل جائے گی تو ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد تو میڈیسن لے چکا ہوں میں اب آگیا ہے سم نے پاؤنڈنڈ میں جا رہا ہوں پاؤنڈنڈ میں کچھ سناکس اگرہ لینے کے لئے کچھ چیپس کوئی کیک کچھ نہ کچھ لینگے ہم تو ابھی میں تھوڑی دیر کے لئے فیلمان کروں گا ناظرین میں اب آفیس پاپس جا رہا ہوں میڈیسن لے لی کچھ سمیکس لے لیے کھانے کے لئے اور اب جو آفیس پاپس جائیں گے آج بھی کچھ کام آفیس میں جو کہ جلد ہی ہتم ہو جائے گا میں جو آج جلد ہی گھر چلا جاؤں گا اب جو آفیس چھوٹے ہو گئے ہیں رات کافی جلدی ہو جاتی ہے تو جب میں آج آفیس سے نکلوں گا آراؤنڈ پونے پانچ بجے تم آپ کو دکھاؤں گا کہ پونے پانچ بجے کیسا دن ہو کیسا سما ہوتا ہے پونے پانچ بجے ادھر کافی آ رہی ہے راستہ آستہ یہ دن کافی چھوٹے ہو جائیں گے پونے چار بجے تقریباً رات ہو جائے گی مگریب جسے آپ کیا سکتے ہیں اور رات بہت لمبی ہو جائے گی یہ سٹینڈرڈ چھوٹیں ہیں یہاں یوکے میں تو اب بات کرتے ہیں کل جو گرانہان پر اٹیک ہوا اس کی تو سب سے پہلے تو بہت ہی افسوسناک مانکہ ہے مہت بورا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جن لوگوں نے بھی یہ کیا وہ دنیا میں تو بچ سکتے ہیں اور آخرت میں نہیں بچیں گے اور ایسے لوگوں کا انجام جو ہے نا وہ بہت بورا ہوتا خیر بزیادہ کچھ بات ویلوگ کے اندر نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنے ویلوگز کو سیاست سے دور ہی رکھنا چاہتا ہوں باتیں تو بہت سیاست کے اوپر بول بھی بہت کچھ سکتا ہوں سنا بھی بہت کچھ سکتا ہوں لیکن میں اپنے ویلوگز پیورلی جو ہے وہ انٹینٹینمنٹ یہ ٹریبلنگ سیلیڈیڈیڈ اپنے ذہر تک ہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ انجوائی کریں زیادہ دننا آپ لوگ میرے ویلوگ کے نیچے کمنٹس پہ دوسرے سے بحث کریں لیکن جو چیز بوری ہوئی ہے اس کو کنڈم کرنا ضروری ہے جو عمران حان کے ساتھ ہوا ہے وہ کافی بورا ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہم سب پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکر ہی ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جس جس نے بھی ملکہ بھلا کرنا چاہے اس کو مروا دیا گیا اور سب سے زیادہ جو لوگ مرے ہیں پولیٹکس کے اندر وہ پاکستان ٹاپ میں سے ان کنٹریز کے اندر ہاں باقی اللہ ہمارے ملکوں قوم کی حفاظت کرے ہم لوگوں کو ہماری عوام کو اللہ شعور دے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق جان سکے ہیر کرتے ہیں ٹاپک کو چینج اور ابھی چلتے ہیں آفیس کی طرف اور پلیز آپ لوگ جو ہے کبھنٹس میں مجھے بتاتے رہیے کہ آپ لوگ ان کو میرے ویلوگز کیسے لگ رہے ہیں اگر کوئی کمی پیسی ہے تو وہ بھی مجھے بتائیں میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا کچھ لوگوں کے فیڈبیکس آئے ہیں مجھے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا چیرہ بھی دکھائیں آپ اپنے آپ کو بھی دکھائیں تو ڈیفنیٹلی میں یہ کروں گا تو آستہ آستہ کافی چیزیں ہیں کافی کانٹنٹ ہیں میرے پاس کرنے کے لیے شو کرنے کے لیے ہم آپ لوگوں کو شو کروں گا یوکے کی ڈیفرنٹ سیٹیز میں میرے ساتھ آپ لوگ ٹرابل کریں گے ہم آپ کو ڈیفرنٹ سیٹیز دکھاؤں گا اور میں نے کافی دیر سے ویلوگنگ سٹارٹ کی ہے ورنہ میں پہلے کرتا تو ابھی آپ لوگوں کو حال مسمو پورا یوکے گھما چکا ہوتا کیونکہ میں یوکے میں کافی عرصے سے ہوں اور آن آن آف پہلے بھی پانچ سال راہ پھر چلا گیا پھر ملیشیا راہ تین چار سال اور ابھی پھر دو سال سے یوکے میں ہوں تو ناظرین میں نکل چکا ہوں آفیس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے اور گیس وٹ گیس در ٹائم ناؤ ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چار اور آپ ساڑھے چار بجے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اندرہ ہو چکا ہے اب میں سٹیشن کی طرف جا رہا ہوں تو سٹیشن کی طرف جا رہا ہوں اور میری ٹرین ہے دس منٹ بعد اور سٹیشن یہاں سے صرف پانچ منٹ کا راستہ ہے تو آئی خوب سو کہ میں ٹرین آنے سے پہلے پہنچ جاؤں گا ابھی ساڑھے چار بجے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آل موس تندیرہ ہو گیا ہے شام ہو گئی ہے لائٹے گاڑیوں کی جل چکی ہیں اور مغرب کا ٹائم آر رڈی ہو چکا ہے اب آگے آگے جو ہے یہ ٹائم آر پیچھ جاتا جائے گا ابھی ساڑھے چار بجے اتنا اندرہ اور یہ ساڑھے تین بجے جو ہے دسمبر کے انڈ بے جنوری کے سٹارٹ میں ساڑھے تین بجے آر یہی مغرب کا ٹائم جو ہے ساڑھے تین بجے ہوا کرے گا تو ناظرین اب میں جا رہا ہوں گر واپس لوٹن اور آج کا ویلاغ یہیں حتم کرتے ہیں آئی ہوف کہ آپ کو آج کا ویلاغ اچھا رکھا اور سپیشلی آپ کو آج کے ویلاغ کی ٹائمنگ اچھی لگی میری کوشش اب یہی رہے گی کہ پندرہ سے بیس منٹ کا ویلاغ بنایا کروں پچھلے دونوں ویلاغ پر صرف لوگوں کی ایک ہی کمپلینٹ تھی کہ ویلاغ تھوڑے زیادہ لمبے ہیں اور اب میں انشاءاللہ اتنے ہی پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر کے ویلاغ بنایا کروں گا اب میں گھر واپس جا رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین سٹیشن آ چکا ہے اور لیٹرلی دو سے تین منٹ میں میری ٹرین آتی ہوگی اس لئے مجھے باغنا پڑے گا تو ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ